اگر اعلیٰ حضرت کی اضافت نہ ہوتی تو خلافت خالی آفت ہو جاتی ہے خالی آفت ہو جاتی ہے اور گدی نقین گدھے نقین ہو جاتی ہے اور خان کا خامکہ ہو جاتی ہے یہ اعلیٰ حضرت فاضرِ بریمری کا فتقہ ہے ابھی حضرت فرمالی نے وہ محررہ کی مراد ہیں وہ محررہ کی مراد ہیں بے شک وہ محررہ کی مراد ہیں اللہ کا کرم ہے ہم قلبی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پیٹھے آج بھی مسئلہ کے آلہ حضرت پہ ہیں اور کل بھی مسئلہ کے آلہ حضرت پہ رہیں گے میں تخریر نہیں کہتا ایک بات بتائیے میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں ہم آئے آپ نے ہاتھ چھوئے خدر حمد ملد کے ہاتھ چھوئے مشاہر ملد کے ہاتھ چھوئے حضرت حفیر حدین کے ہاتھ چھوئے سعادہ اگرام کے ہاتھ چھوئے پیروں کی قدم بزی کرتے ہو پیروں کی دسی بزی کرتے ہو پیروں کو چھونتے ہو دروانوں یہ بتانا جو پیروں کے تو پیر بھی نہیں ہے پیر تو بڑی بات ہوا کرتا ہے یہ بات اچھے نہیں لگ نہیں جب سنو ایسی وزی خانکہ سے نہیں آیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی خانکہ ہے بریلی شریف بھی وادستہ ہے بدائیوں شریف سے بھی وادستہ ہے اسے بریلی بھی وادستہ ہے بڑی بھی وادستہ ہے دونوں خانکہ ہیں وادستہ ہیں میں میں یاد کر رہا تھا اے برہنیوں اے حضور اعلیٰ حضرت کے غلاموں اپنے والدین کی خدمت کرو اپنے والدین کی عدمت کرو اپنے والدین کے محبت کرو والدین کے ہاتھ خدمت کیا کرو اس کے بات پیروں کی خدمت کیا کرو والدین کی خدمت تمہارے اوپر فرد ہے تم والدین کی خدمت سے دور ہوتے جا رہے ہو والد ہیں ماں اور باپ ان کی خدمت کیا کرو ایک بات اور سن لینا چاہے سید نقی رہا نونی ہو چاہے میرا بیٹا ہو چاہے میرا بسیجہ ہو چاہے میرے خاندان کا کوئی ہو رب جو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ حضرت کا مسلک علی حضرت کا مطلق ہے علی حضرت کا مسلک سچ ہے علی حضرت سچے ہیں علی حضرت کو تم نے سنا ہوا کتابوں � intriguing پڑھا ہوگا علماء سچے rights اللہ حضرت کی محبت آپ کے علماء ؛儿 آئی ہو گی یا انکی تسانیف کے ذرے آئی ہو گی الحمدللہ تل апہ آیوں اللہ حضرت کی محبت میرے سینہ بسینہ آئی ہے سبحان اللہ اللہ حضرت دری محبت حضرت میرے سینہ بسینہ آئی ہے علی حضرت سعل برے تل بھی م impacto 기aré بیعت کرنا ہی ہی ہیں بائیس سال کی عمر ہے بائیس سال کی عمر میں مہرہ مدارہ جاتے ہیں آل رسول احمدی صحب سجادہ ہیں آلہ حضرت بیعت ہوتے ہیں بیعت ہونے کے بعد خلافتوں سے نباہ دے جاتے ہیں جب خلافت دے دی جاتی ہے نوری میاں پکار ہوتے ہیں آل رسول احمدی سے آفا صاحب آفا صاحب آفا صاحب آپ نے ایک موجوان کو خلافت دے دی یہ آپ کے خانوادے کا طریقہ نہیں ہے آپ نے خلافت کو دے دی آپ کے ہاتھوں بڑھے بڑھے لوگ گزر لوگ ریاضتیں کر رہے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں جلدہ کسی کر رہے ہیں تو فرمایا آل رسول احمدی نے کیا فرمایا کہ جو صاحبزادیں آئے ہیں دل آئینے کی طرح لے کر آئی ہیں مالاللہ انہیں نسبت کی ضرورت ہے اور جو آتے ہیں ان کے دل پر زنگ ہوتی ہے زنگ اللہ اس دل کو پہلے صاف کیا جاتا ہے اس کے بعد خلافت دی جاتی ہے قربان جائیں آل رسول احمدی کی آنکھوں پر قربان جائیں آلہ حضرت کے دل پر آل رسول کے احمدی کی آنکھوں نے دھرک دے ہوئے دل کو دیکھ لیا تھا اس کے بعد فرمایا آل رسول احمدی نے سرکار نور کے اب تک ایک فکر لاحق کی رفت تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول میرے لیے کیا لائے ہو آج وہ فکر دور ہو گئی اگر رب پوچھے گا میرے لیے کیا لائے ہو کہ احمد رضا کو پیش کر دے سبحان اللہ نارا اندکھ میں نارا انشاءاللہ اس کا محبت اس کا محبت اگر اس روایت کو جو آل حضرت کی آل رسول احمدی کی روایت ہے یہ میں نے اپنے باپ سے سنی اور میں نے اپنے دادا سے پانے نہیں چاہیے آپ کو ہمیں کبھائی کریں میں نے آپ کے اپنے باپ سے سنی اپنے دادا سے سنی اب ایک بات بتائیے جانا یار ہم باپ دادا کی باتیں بتا رہے ہیں وہ چاہ پہلا رہا ہے ہم نے اپنے باپ سے دادا سے روایت سنی کہ وہ سچی ہوگی کہ ہمارا بیٹا کے وہ سچی ہوگی ہمارا بیٹا کے وہ سچی ہوگی ہمارا بیٹا کے وہ سچی ہوگی باپ دادا کی سچی ہوگی تو باپ دادا سے یہ سنا تھا کہ اگر ضرور پڑے گی تو احمد رضا کو پیچ کروں گا اگر بیٹا یہ کہتا ہے یہ روایت غلط ہے تو بیٹا جھوٹا ہے باپ دادا سچی ہے بیٹا جھوٹا ہے باپ دادا سچے ہیں اگر باپ دادا سچے نہ ہوگی تو مجدد کیسے ہوگی بیٹھ ہونے کے لئے اعلیٰ حضرت گئی بیٹھ ہونے کے لئے اعلیٰ حضرت گئی جانا و مال کا سودا کرنے کے لئے تو اعلیٰ حضرت نے جانا و مال کا سودا کیا اس کے بعد اعلیٰ علیہ وسلم اور فرمایا میاں صاحب خانوادے کی کوئی کتابیں چھوانی ہوں تو احمد رضا کو دکھا لیا کرو مولوی احمد رضا کو دکھا لیا کرو مولوی احمد رضا کو دکھانے کے بعد کتابیں چھوائے کرو اور میاں قسم خدا کی یہ تو مدھبی ضرورت بھی ہیں معاشی ضرورت بھی ہیں سبحان اللہ مدھبی ضرورت بھی ہیں معاشی ضرورت بھی ہیں آپ کے جوال فرد ایٹیم ہیں ہے ایٹی ایم میں ہونی بیتا نکلتا ہے یہ گریل کے بات دینا پڑتا ہے لیکن امام احمد عددہ خان فادر بریلی وہ ایٹی ایم ہیں آہا کہاں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ایٹی ایم ہے جہاں جاؤ اپنے ایٹی ایم سے پوڑ الگ الگ ہوتے ہیں سب کا نمبر الگ ہوتا ہے ایٹی ایم کا کارٹ ڈالیے اپنا نمبر ڈالیے جب پیسہ آتا ہے والا حضر کا ایٹی ایم ہے کہ جا کر امریکہ میں کھڑے ہو جاؤ وہ نام لے دو تو ڈالر آلا لگتے ہیں لندن میں چلے جاؤ نام لے دو کون ڈالے لگتے ہیں جت ملک میں جاؤ سب نام لے دو ایٹی ایم میں کارٹ ڈالنے کیوں کو نہیں ہے حضر کا نام ہی ایٹی ایم ہو جاتا ہے حضر کے نام لنے کے بعد اللہ حضر کا نام لنے کے بعد کبھی بریانی کھانے کو ملتی ہے کبھی کواب کبھی شیرمال کھانے کو ملتی ہے کبھی کھی کھانے کو ملتی ہے اوہ علیہ حضر رجمنی کرو کبھی ٹیماتر کھانے کو ملتی ہے کبھی کھانے کو ملتی ہے کبھی سرے ہزنے کھانے کو ملتی ہے ملتا ہے اب آپ یہ قسمت ہے بریانی کھالو یا پھڑائی ہوئے ٹیماتر کھالو یہ ابنی قسمت کی بات ہے الحمدللہ اللہ کیا کرم نار تقدیر ناری حسار فیضان مسلق عالی حضر برکاتی دولہ مجبوری ہو گیا ہے مصرور ہو گئے لو مجبور ہو گئے لو خوش ہو گئے لو جب ضرورت پڑتی ہے فاضر بریل بی کے کسی فجوے کی تو ہم تیبل کی اوپر سے نکالتے ہیں اس تیبل کے لیچے سے نکالتے ہیں نکالتے فضا ویرتبی آئے وہیں گے ملتی ہے اور سنو اے عوام حد سنت سنو اے برحانیوں سنو اے سلامیوں سنو اے نوریوں سنو اے رضیوں سنو اے برکاتیوں سنو عوام حد سنت پر ایک اہرہ احسان ہے امام عمروزہ خان کا اور سعداد اکرام پر دوہرہ احسان ہے سیدوں پر دوہرہ احسان ہے آپ کے انہوں نے ایمان کی حفاظت کی ہے ہم لوگوں کے ایمانوں کی بھی حفاظت کی ہے ہم لوگوں کا مرتبہ بھی بتایا ہے یہ سیدوں کو نظر آنے کیے جا رہی ہیں بڑا پڑے شن ٹھوٹے سے بچے کے سید کے آنے بے عذت کرتے ہیں یہ صدقہ ہے دین علیم کا سبان اللہ وہ تھا کہ سیدوں کے آبا اور اداد کی شان میں کچھ تاخیاں کی جا رہی تھی کبھی نبی موظم کی شان میں کچھ تحفیق کی جاتی کبھی حیث علی کی شان میں کچھ تحفیق کی جاتی سارے سارے کاموجت ہے ایک بڑیلی کا پتھان امان حمد علاقان سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈال دی قلب میں حضرت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت اللہ تعالیٰ آلہ حضرت کے فیضان کو اسی طرح جاری رہی عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کام آلہ حضرت کے بغیر نہیں چلتا آپ لوگوں کا کام آلہ حضرت کے بغیر نہیں چلتا لیکن چلتا تو تمہارا بھی نہیں ہے چلتا تو تمہارا بھی نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہم باباں نے دوال کہتے ہیں ہاں ہمارے کام آلہ حضرت کے بغیر نہیں چلتا کیونکہ ہم نافرمان نہیں ہیں ہم کیا نہیں ہیں ہم اپنے والدِ گرامی کے بتائے ہوئے اصولوں کو جل رہے ہیں کہ باپ دادا نے بتا دیا اس پر عمل کر رہے ہیں میرے والدِ گرامی حضور حسن العلمہ وقتِ بسال ہے موت کا فرشتہ آنکہ جسند روح نکالنے والا ہے تو فرماتے ہیں کہ ایمان احمد رضا کو جانتے ہو ان کے مسلکت پر قائم رہنا ہمارے مریدین و متوصلین و موتقرین کے کہہ رہنا اگر احمد رضا کو نہیں مانتے تبارہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اجیبا بتائیے آپ حضرات کا حضرت سے کوئی تعلق ہے خونی رشتہ کیا بتائیے کوئی خونی رشتہ ہے بولو یار ہے کہ نہیں نہیں ہے نا روحانی رشتہ ہے حضرت کا روحانی رشتہ آپ کے جب تک جڑا ہوا ہے جب تک آپ مسئلہ کے عالی حضرت پہ ہیں حضرت آپ کو جانیں گے ملی آپ پھر خیت کی قادر مولی ہو آپ پھر سے جنسوں ساٹھ ہوں گے پھر وہ آپ ہی جیسے کہ ہوں گے جب آپ کو جانیں گے نہیں آپ جاتے کہ ہوں گے آپ کو جانتے ہیں تو آپ جانیں گے ہی نہیں یعنی آپ کا رشتہ جو خاندین حضرت بڑا ہے اور کی بیت کی قری عالی حضرت ہے یعنی آپ میں وہ حضرت میں جو ملانے والی قری ہے وہ عالی حضرت فاضر ہے بریلوی کی محبت ہے دعا کیا کرو کہ اللہ ہم میں ہماری اولادوں میں نہیں کوئی بھی گستہ مسئلہ کہ عالی حضرت فردا نہ ہو آمین آمین عالی حضرت احساس که اذہا ہوتا ہوں عالی حضرت فرقاٹی عالی حضرت فرقاٹی 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 فرقا Hein فرقاма کیا باوچدار کو برا کہا جا رہا تھا اللہ حضرت کے ندباب تو کھا لی تیمہ دارا کو ہوا گا لی تیمہ اللہ حضرت کیا باوچدار کو برا کہا جا رہا تھا لہا ان کے خاندان پر حملہ تھا سارے حملے تو سیدوں کے خاندان بھی تھے کبھی حضرت حدیدی کی شان میں کچھ تاکی کبھی نبی معظم فرلہ علیہ وسلم جان میں کچھ تاکی تو جواب کون دے رہا ہے اللہ حضر کر رہا ہے ارے یہی احسان مان لو بس اتنی احسان مان لو اللہ حضر کر رہا ہے کوئر کوئی احسان مان لو اتنی احسان مان لو اللہ حضر کر رہا ہے وہ دیکھو یاد ہم دو بڑے خوش قسمت ہیں پوچھے کیوں؟ ہماری مرشد بھی شہزاد یاد حضرت ہے ہماری مرشد کون ہے؟ شہزاد یاد حضرت شہزاد یاد حضرت سرکار مفتی آدم عالم سبان اللہ بے شبان اللہ سنو ثبوت بھی ہے مفتی آدم کی ہار کا شجرات مفتی آدم پر دخلت بھی ہیں سبان اللہ جو واضد نے کہا کہ بیت کر لی جئے تو بولے حضرت بیت کر لی جئے دل کا سودا ہے جلاب پر آ گیا پیری مرید دل کا سودا ہے اے حضرت حضرت نے بیت فرمایا لے واضد صام نے فرمایا مفتی آدم جائے کہ Washington شجرے پر دخل کر کے بھیجیے گا وہ دمانی محطس رکھ کر کر رہا ہے وہ وہاں خدود ہی دسمان کروی الحمدللہ سمبا الحمدللہ اللہ کا کالم ہے ٹیسر جہ ساہر چھاہر 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 کاما چھوزار چالی میں چالی ساروں کے بیت ہوئے شجرہ بھیجی محفوظ ہے میرے مرچت کا احسان ہی نہیں تھا ان کے دوانے میں جانت بھی نہیں میرے مرچت کا احسان ہی کا بریلی و مہررہ و مہررہ و بریلی بریلی مہررہ کے مرید ہے مہررہ بریلی سے مرید ہے سبان اللہ سبان اللہ بریلی مہررہ کے مرید ہے مہررہ بریلی سے مرید ہے بریلی و مہررہ شلی پہ رکھتے پڑے مضبوط رکھتے ہیں ہم دلیتا کے پاس ہے ان دشتوں کو کوئی کاٹنے کی ہمار بھی نہیں کر سکتا اور ان دشتوں کو جو کاٹنے کی ہمار کرے ان دشتوں کو جو کاٹنے کی ہمار کرے تو بریڈی کا بھی نکال دو مار رہا ہے کہ مین نکال دو بلا دو کیا وہ میں سمجھنے ہیں نا ماز کل چل نہیں وہ ہوا نہیں ہے دو کھنٹ کے پیرے سے لوگوں پہ ان کے قلوبوں کو نسلو دابود کرتے بریڈی اور مہادرہ کو باٹھنے کی کوشش کرے کچھ ہیں حاصل ہیں آلہ حضرت کا حضرت کبھی ہر زمانے میں آلہ حضرت کے حضرت رہی ہے خود ہی تو فرماتے ہیں ایک طرف آدائی جی ایک طرف ہے حاضرین بندہ ہے جنہ شاہ خود ہی فرماتے ہیں مجھے دیا انہیں محروم چھوڑا میرا گیا جرم حق فاظل ہے یاغون انہیں دیا انہیں محروم چھوڑا میرا گیا جرم حق فاظل ہے یاغون یعنی امام احمد اتبہ کے مسلق سے جڑے رہنا مہرہ کا ایک ہی سوتری کاری کرم ہے ابھی گورنمنٹ آتی ہے کوئی پاس سوتری کاری کرم لاتی ہے کوئی دیہ سوتری کاری کرم لاتی ہے مہرہ کا ایک ہی سوتری کاری کرم ہے کہ مسلق تعالی حضرت سے مضبوطی سے قائم رہو آلہ حضرت کے مسلک پر چل دے رہو آلہ حضرت کے مسلک کو مضبوطی سے کھامے رہو آلہ حضرت کا مسلک حق ہے آلہ حضرت کا مسلک صچ ہے اب چاہے میرا بیٹا چاہے میرا بھجیجہ چاہے میرا فوتا اگر مسلک کے خلاف کوئی عوام لاتا ہے کہنا تم جھوٹے ہو تمہارے نہیں سنی جائے گی تمہارے باپ دالہ کی سنی جائے گی تمہارے باپ دالہ نہیں تو برمائے گا کہ یا الہی مضبوطی سے رسالت کا حضرت سے مہدار الحمدللہ سمال الحمدللہ میری اولاد میرے بھائی کل بھی مضبوطی سے آج بھی مضبوطی سے آلہ حضرت پہ ہیں مضبوطی سے ہمارا کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہے ہم خاندان کو چھوڑ سکتے ہیں رشتدالیوں کو چھوڑ سکتے ہیں ہم خون کو چھوڑ سکتے ہیں الحمدللہ حضرت کے مسئلہ کو نہیں چھوڑ سکتے وہ یہ بات بس پڑھنا ہے کہ جذباتی تقریر ہے جو مار رہا تھے آئے وہ حضرت ہوئی ان کے ہمارا کوئی دال ہو نہیں ہے مسئلہ کے حضرت سے ہٹ جائے مسئلہ سے کیا کیونکہ کون کی بنیاد بخشش نہیں کروائے گی کون کی بنیاد بخشش نہیں کرائے گی کون کی بنیاد مخشش نہیں کروائے گی کون کی بنیاد کے لیے مسئلہ کے عالی حضرت کا مانا ضروری مسئلہ کے عالی حضرت ہے کیا مسئلہ کے عالی حضرت کا خلازہ ہو یہ کریم حضرت اللہ حضرت علیہ وسلم کی محبت وقیدت اس طرح کی جائے جس طرح ان کا رب چاہتا ہے یہ مسئلہ کے عالی حضرت کا خلازہ ہے رہے ہیں موٹی یہ ہیں قاتل جبیس خسکا ہے کھلاتے یہ ہیں یا اللہ تمہیں مسئلہ کے عالی حضرت پر مضبوطی سے آپ قائم رکھیں یا اللہ صاحبہ سجادہ کی عمر برکتہ نہ فرمائے اب مہارے جفتی آدم مجھے دیش کی عمر برکتہ نہ فرمائے کہ حضور پرحانہ ملت حضور پرحانہ ملت کی زیادت ایک بار ہوئی ہے کب ہوئی ہے میرے مرشد کا مثال ہوا میرے مرشد کا چالیس ماں تھا میرے مرشد کا چالیس ماں تھا میرے مرشد کا چالیس ماں تھا تو حضور پرحانہ ملت مہارہ شریف ہوتے ہوئے برکتہ شریف تجرب لے گئے تھے کیونکہ جب سرکار ہے تو ایک فیصل تھے جب حضور ادھری میاں کا قبلہ کی جانشینی کا اعلان ہونا تھا اور فیصلہ ہونا تھا تو دو ہی شخصیت دیتا تھی جب انپور سے پرحانہ ملت تے مہارہ سے صحیجر حضور وعدل صاحب قادری تھے اور اس جب حال میں فیصلہ لکھنے والا ہیں جاید مہموع ملت تھے خیصلہ جاید فیصلہ جاید فیصلہ لکھا گیا اُت پر حضور پرحانہ ملت کے ادھری احمد اہل اللہ علماء کے دستقل ہوئے اُت کے بعد سرکار حضور قادع شریفید ہی جانشین نہیں کا اعلان ہوا سلام آمدھا وہ پرحانہ ملت آلہ حضور کے رحانی بیٹے ہیں ایک بہت دنوں کے بعد ہوئی ہے کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ازبال کی حضرت کے ہاں آتیت ہے عالی حضرت کے روحالی بیٹوں کے حضرت تین تین نوانی بیٹے ہیں بہار جو خلافت گئی ہے پہلی خلافت جبلپور میں آئی ہے ایک بہار حضرت جبلپور میں آئی ہے ایک بہار حضرت بھی جبلپور میں آیا ہے اللہ حضر کا بری محبت فرماتے لئے حضور اللہ حضر حضور پرانے ملت ہے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی محبتیں پہلوں نے بد غیب پرانیوں ایک بات یہ جہاں سے سن کے جانا میری کوئی حضرت نہیں ہے لیکن جہاں سے آیا ہوں وہ بہت بڑا خان کا ہے اسی گھتی کا سجادہ ہوں جو اللہ حضر کی گھتی ہے اسی گھتی کا سجادہ وہی بھی نہ لگنا میلے ایک پیغام لے کے جانا کہ آپ کا تعلق اس خانقان سے ان کی اجازت بھی ہے بغwier اجازت بھی کہوسنے تو وہ مختلف سنگ ان کی اجازت ہے اس بغیر اجازت آپ کا ان سے تعلق جب تک ہے جب تک آپ مسئلہ کے علا حضرت پر چلے ہیں اگر آپ مسئلہ کے علا حضرت پر ہٹ گئے تو آپ کا اس خاندiale سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جاری آپ کا تعلق نہیں ہوگا خاندان سے آپ کوئی تعلق نہیں ہوگا اس خاندان کی آپ کی تعلقات کی قصوٹی ہے اور مجھ سے خاندان سے آپ کی قصوٹی ہے مسئلہ کے آلہ حضرت پر عمل مسئلہ کے آلہ حضرت پر چلنہ مسئلہ کے آلہ حضرت کا فورہ ہو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مسئلہ کے آلہ حضرت پر چلنے کی توفیر وقت فرمائے ہمارا خاتمہ مسئلہ کے آلہ حضرت پر ہو